میں قرآن کریم کی آیت نازلی عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا بیٹا وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ انتقال کر گیا ہے بڑی خوش قسمتی ہو میری اگر آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں اللہ کے نبی کا کٹر دشمن ہے ساری زندگی اللہ کے نبی کو تکلیب دیتا رہا حتیٰ کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام بھی اس نے لگایا لیکن واہر ہے میرے نبی کی رحمت اور واہر ہے میرے نبی کے اخلاق آپ جنازہ کی نماز پڑھانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آپ عبداللہ ابن عبی کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کہ آپ اس کی جنازہ کی نماز پڑھائیں گے اس منافق کی جنازہ کی نماز پڑھائیں گے اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں حالانکہ میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ مشرق کے لئے آپ مغفرت نہیں کر سکتے ہیں آپ ستر بار بھی مغفرت کریں گے ان کی حق میں میں آپ کی مغفرت قبول نہیں کروں گا اے عمر اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ مرتبہ میرے مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے میں ضرور اس کی مغفرت کرتا اللہ کے نبی اپنی رحمت کی وجہ سے اور آپ کے دل میں جو خاص رقت تھی اور دشمنوں کے حق میں بھی آپ سراپا رحمت تھے اس کی وجہ سے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی لیکن اللہ نے قرآن میں وہی بات کہی جو حضرت عمر کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت کریمہ نازل کی اللہ نے اس میں حضرت عمر کی تائیت اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ خبردار ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز مت پڑھئیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئیے